آپ لوگوں کو میں بری خبر سناوں کہ ابھی آپ لوگوں کے جب بجنی کے بل اس مینے کے آئیں گے نا وہ کسی ایسی حکومت سے کیسے بات کرے گا جیسے تین مینے کے لیے یا چار مینے کے لیے یقی شریف فیملی تھوک لگانے کے ہیں یہاں ہماری قوم کو تھوک لگا رہے ہیں عوام کو تھوک لگا رہے ہیں ادھر قوموں زندہ میں سفے کو تھوک لگا رہے ہیں تو یہ تھوکパارٹی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں فیصل انساری آج نے ویڈیو کا ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں فیصل شیعنی یوٹیوب چینل ہمارے ساتھ رانا عمر جویس صاحب موجود ہیں جو پی این ایک سو پچیس کے امید ہوا رہا ہے آج مراقہ میں آیا ہے اور ان سے اظہار خیال کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی جی واریکم اسلام جویس صاحب کیسے ہیں طبیعہ ٹھیک ہے آپ کی جی برکو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جویس صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عمران صاحب کو مائنس بڑے بڑے ہتھکنڈ استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ لوگوں کی کچھ لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے جو لوگ پاکستان کی عوام میں مائنس ہو چکے ہیں اور پاکستان کی عوام نے جن لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے اپنے روئیے سے اپنے عمران خان کے جلسوں میں پور شرکت کے ذریعے جن کو مائنس کر دیا ہے اور زمینی الیکشنز میں مائنس کر دیا ہے وہ لوگ عمران خان کو مائنس کرنے کا سوچ رہے ہوں گے لیکن سوچ رہے پہ تو کوئی پبندی نہیں جویس صاحب الیکشن کی کیا ڈیڑا آپ سمجھ رہے ہیں ہم تو ہماری پارٹی تو یہی چاہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن ہو کیونکہ جب تک ملک میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا اس وقت کوئی معاشی استحقام بھی نہیں آسکتا اس لیے جتنی جلدی الیکشن ہوں گے اتنی ملک کا فائدہ ہے ورنہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے بربادی اور تباہی بڑھتی جائے گی اور آپ لوگوں کو میں بری خبر سناوں کہ ابھی آپ لوگوں کے جب بجلی کے بل اس مینے کے آئیں گے تو لگ پتا جائے گا جو پچھلے مینے آئے تھے اس سے بھی زیادہ آئیں گے اور آپ کو پتا پچھلے مینے لوگوں نے بے شمار میٹل کلاس کے لوگوں نے اپنے گھروں کا فرنیچر کسی نے زیور کسی نے کچھ بیچ کے بل دیا تھا اپنی ذاتی چیز ہے جو یہاں تک آراد پہنچ جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکر الیکشن ہو جائے کیونکہ جو عالمی ادارے ہیں جو عالمی بینک وہ اس حکومت سے ہی بات کرے گا جس پر پانچ سال کے لیے آنا ہے وہ کسی ایسی حکومت سے مجھے آئے یہاں پہ ہمارے سابر صاحب ہیں کانسلر ہیں فیصل علائی صاحب ہیں ہمارے یہاں کے بڑے متحرک ورکر ہیں اور باقی جو دوست ہیں مسیح برادری کے انہوں نے دعویٰ دیتی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی میں شمولیت بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں اور پیچھے آ رہے ہیں چودی خالد گجر صاحب بھی جو ہمارے سینئر ویس پریزیڈنٹ لہور کے اور اس حلقے سے سبائی اسمبلی کے میدوار بھی ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور ان کو اپنے بھائیوں کو مسیح بھائیوں کو ویلکم کرنے کے لیے خوش آمدید کرنے کے لیے جویس صاحب شباشری صاحب اقوام متحدہ میں آیا ہیں لوگوں کا کمنٹ ہے قوئی پرچی دوری دیری کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب سے آپ نے دیکھا ہوگا جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی اقوام متحدہ میں انہوں نے پاکستان کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ سارے مسائل جو ہے نا وہ اٹھائے تھے اور بڑے اعتماد کے ساتھ دنیا کو بتایا تھا ٹھیک ہے پاکستان کا موقف اور کوئی لکھی تقریر نہیں پڑی تھی عمران خان صاحب نے آپ ان کے جو باڈی لینگویج دیکھ لیں پوری دنیا متاثر ہوئی تھی اور یہ جو ہمارا وزیر آدم ہے افسوس کی بات ہے پوری دنیا کے میڈیا میں اس وقت ہمارا مزاک اٹھ رہا ہے مزاک اس لئے اٹھ رہا ہے کہ اس نے جو تھوک لگا کے صفحہ پناہ اٹھائے ٹھیک ہے اب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو عادی ہی شریف فیملی تھوک لگانے کے ہیں یہاں ہماری قوم کو تھوک لگا رہے ہیں عوام کو تھوک لگا رہے ہیں ادھر قوموں میں صفحے کو تھوک لگا رہے ہیں تو یہ تھوک پارٹی ہے تو انشاءاللہ ان کو ہماری جو وہاں میں اگلے الیکشن میں تھوک دے گی جو بے سب اینے ایک سو پچیس آپ کا جو حلقہ ہے ادھر کام ہو رہے ہیں یا کام ہو چکے ہیں یا آپ نے کچھ کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو پرانہ نمبر ہے وہ اینے ایک سو چھتیس ہے ایک سو پچیس آئندہ الیکشن کے لیے ہوگا تو اس سے نون لیگ کے امیدوار جیتے تھے ملک افضل کوکر صاحب نیشنل سمبلی پہ اور کرنل تارک صاحب سب ایسیمبلی پہ تو ہم کیونکہ الیکشن تو ہار گئے تھے لیکن ہم نے پھر بھی جو اپنی حکومت سے کوشش کرتے رہے ہیں وقتاً وقتاً ڈویلپمنٹ فرنڈ وہ اتنے دو نہیں مل سکتے جیتے ایک جیتے بندے کو ملتے ہیں لیکن یہ سارے علاقہ گواہ ہے کہ کوئی نوں کو فنڈشن آتے ہی رہے ہیں اور اب انشاءاللہ پھر ایک بھرپور قسم کا پیکج آ رہا ہے اگلے دیس پندرہ دن میں تو جتنے ہم کر سکتے ہیں الیکشن ہارنے کے باوجود وہ ہم کر رہے ہیں اللہ کرے ہماری حکومت بنے اور ہم الیکشن بھی جی جائیں پھر ہم کسی کا کوئی گلہ نہیں رہنے دیں گے آنے والدین عوام کے لئے کیسے ہوئیں گے ثابت جو نون لیگ اس وقت اپنا قدم جمعہ ہوئے ہیں قدم تو ان کے کوئی نہیں ہے دیکھیں نا آپ یہ کوئی میرے دس پندرہ کلومیٹر کا ایک ایریہ ہے چھبیس تھانوں کا وزیر اعظم ہے ٹھیک ہے نا جی اور جتنا اس کا ایریہ اس سے زیادہ نہیں تھانے بھی بائیس یہ چھبیس ہیں اس سے زیادہ ہمارا جو ہے ہمارے لہور کا ایک ایس پی صدر ہے نا اس کا حلقہ زیادہ جتنا کہ ہمارے وزیر داخلہ کا ہے تو قدم کہاں جمع ہے قدم زمین پہ تو نہیں ہے جی جی وہ آپ سے لاسٹر سوال ہمارا یہ ہے کہ مراقعہ کے اندر کون کون سے کام آپ کے ذہن کے اندر آئے کہ عوام کے لیے ہم کر سکتے ہیں مراقعہ میں بہت بڑا کام ہماری حکومت کے دور میں ہوا ہے مراقعہ کے سیوریج کا ایشو آپ بھی جانتے ہوں گے ہم پیچھلے الیکشن میں جب الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے تو ہم مراقعہ کے اندر گس نہیں سکتے تھے گاڑیوں پہ بھی نہیں اندر داخل ہو سکتے تھے چھے چھے فوٹ پانی کھڑا ہوا تھا تو ہم نے وہ سارا سیوریج کا جو ہے وہ نظام ٹھیک کیا اور ابھی بلکہ ایک اور بھی کوئی تقریباً دس کروڑ کا آ رہا ہے پیکج جس میں کوئی پرائیوٹ سائٹی نے کوئی فنڈ دیا تھا تین کروڑ پہ باقی گورنمنٹ اپنی طرح پہ ڈال کے جو باقی کام رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ سیوریج اپیسی کا کام ہونے والا ہے باقی اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے کام اسی نہیں ہو سکے گا میں پہلے بتا چکا ہوں گا بس ان کو پیغام ہم نے کہا دینا عمران خان صاحب ہمارے جو دانے پیغام دیتے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے ایسی پیغام دیتے ہیں جیسے کوئی بندہ اپنے اولاد کو سمجھاتا ہے یا کوئی ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہے پوری قوم کو وہ تیار کرتے ہیں خودی کا لیکچر دیتے ہیں جو لام اقبال نے بھی دیا تھا خودداری کا انسانیت کا اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے چھیننے کا تو یہ سارے ہیں کہ کوئی کسی سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا تھا absolutely not تو یہی میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کیا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آ بھی جائے نہ بھی جائے جو بھی وزیر جاتا ہے لندن جاتا ہے مشورہ کرتا ہے پھر آتا ہے ساکڈار صاحب آپ نے بھی میڈیا کے اوپر کمنٹ کی ہوئے ہیں اتنی کرپشن کی ہوئے ہیں اربو روپے کی ان کے لئے تو پاکستان جو ایسے ہے جیسے جب برطانیہ کی قومت تھی تو ان کا وائس رائے وہاں بیٹھتا تھا تو یہ لوگ وہاں سے پوچھیں جاتے تھے تو ابھی تک ان کے لئے تو ایسے ہی ہے پاکستان ایک کلونی ہے ایک مطلب جیسے برطانیہ کی قومت کے لئے تھی ایک یعنی کہ انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے تو فیصلے تو انہوں نے ادھر ہی کرنے ہیں جی بہت شکریہ کیمروان صدامان ساری کے ساتھ جاز چاہتا ہوں اللہ نگوان شکریہ